روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں پنجاب سائٹ سارا تقریبا تقریبا جو فسیو گاڑیاں وہ نکال چکے ہیں اور ساری رات کو ایک ہزار گاڑیاں یہاں سے نکالی گئی ہیں اب اتر گلڈنہ کی طرف اور باڑیاں کی طرف فسلہ ہے وہاں مشیوری مکوالی گئی ہے اور وہ مشیوری مکوالی گئی ہے اور گلڈنہ اور باڑیاں جب بھی رو گیا تو یہ کلیر ہو جائے گا اس وقت گاڑیاں صرف گلڈنہ اور باڑیاں میں فسی ہوئی ہیں باقی یہ روڈ کافی اتک ستر اسی فیصد اپنے روڈ کلیر ہے اور پیدر لوگوں کو بھی روک دیا اور پنڈی سے آنے والی مری کی طرف جانے والی گاڑیاں بھی روک دیئے تاکہ پہلے اوپر کا رش جو ہے ہم وہ نیچے لے جا سکیں چیز منسٹر صاحب نے کال کی ہے سارے رسٹ ہاؤسز بھی ہاں سرکاری کھول دیئے گئے ہیں چیز منسٹر کی حدایت پر سارے رسٹ ہاؤسز بھی کھول دیئے ہیں ہیلیکاپٹر سروس بھی ہم تھوڑی لیر میں شروع کرنے والے ہیں اور ذرا موسم خراب ہے ذرا موسم بہتر ہوا تو ہیلیکاپٹر سروس بھی شروع ہو جائے گی اگر کئی دور دراز کسی جنگل میں بھی کوئی پسا ہے تو اس کو بھی ہم دھوم نکالیں گے انشاءاللہ پنجاب سائٹ سارا تقریبا تقریبا جو پسیو گاڑیاں وہ نکال چکے ہیں اور ساری رات کو ایک ہزار گاڑیاں یہاں سے نکالی گئی ہیں اب اتر گلڈنہ کی طرف اور باڑیاں کی طرف پس رہا ہے وہاں مشینری مبالی گئی ہیں اور وہ مشینری مبالی گئی ہیں اور گلڈنہ اور باڑیاں جب اپیر ہو گیا تو یہ کلیر ہو جائے گا اس وقت گاڑیاں صرف گلڈنہ اور باڑیاں میں فسی ہوئی ہیں باقی یہ روڈ کافی اتک ستر اسی فیصد ہم نے روڈ کلیر ہے اور پیدر لوگوں کو بھی روک دیا اور پنڈی سے آنے والی مری کی طرف جانے والی گاڑیاں بھی روک دیئی ہیں تاکہ پہلے اوپر کا رش جو ہے ہم وہ نیچے لے جا سکیں سیف منسٹر صاحب نے کال کی ہے سارے رسٹ ہاؤسز بھی نہاں سرکاری کھوڑ دیئے گئے ہیں سیف منسٹر کی حدایت پر سارے رسٹ ہاؤسز بھی کھوڑ دیئے ہیں ہیلیکاپٹر سروس بھی ہم تھوڑی دیر میں شروع کرنے والے ہیں اور ذرا موسم خراب ہے ذرا موسم بہتر ہوا تو ہیلیکاپٹر سروس بھی شروع ہو جائے گی اگر کئی دور گراز کسی جنگل میں بھی کوئی پسا ہے تو اس کو بھی ہم دھوم نکالیں گے انشاءاللہ روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں